اسلام علیکم دوستو کیا لیمید کرتا ہوں خیریہ سے ہوگئے آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کا جو نظام چل رہا ہے دیموکریٹک جمہوری نظام بھی سے کہتے ہیں تو پارلمانی نظام ہے جو پاکستان میں رائج ہے جو بریٹش کی طرف سے میں ملا ہے تو آئی تھنک یہ نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ نظام چلانے کے لیے انسانی طور اور کوئی معاشرے کو خلاقی طور پر بہت اوپر تک بیلڈ ہونا پڑتا ہے خلاقی طور پر خلاقیات انسان کی بہت ہائی لیول پہ ہوتا بھی جا کر یہ جمہوری نظام چل سکتا ہے تو اس طرح کا نظام اگر چاہتے ہیں تو اگر رائج ہو مرطانیہ میں کینڈا نیوزیلیا انڈسٹریلیا ان جیسے کنٹریز میں جہاں خلاقیات بہت وہ مسلمان تو نہیں لیکن خلاقیات بہت ہائی لیول تک ہیں تو پاکستان جیسے ملک میں میرا خیال ہے یہ اب نظام نہیں چلے گا اور انشاءاللہ خان صاحب اگر دو تہائی اکسریلیا تین تہائی اکسریلیا سے نظر آ رہا ہے جو آل آٹھ آٹھ نو ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں امام کا ایک ان کی طرف روح ہے اگر وہ دو تہائی اکسریلیا سے آتے ہیں تو وہ صدارتی نظام رائج کر سکتے ہیں اور صدارتی نظام ہی پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ جمہوری نظام اگر جمہوری سسٹم چلانا اس کے لئے آپ کی خلاقیات تو ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر برطانیہ کے وزیراعظم کرونا میں ایک چھوٹی سی پارٹی کرتے ہیں اپنے گھر کے لاؤن میں وزیراعظم ہاؤس کے باہر چھوٹی سی پارٹی کرتے ہیں تو ان کی خلاقیات دیکھیں میڈیا پر جائے ایک دو ان کی پارٹی کے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے یہ جمہوری طور پر یہ نہیں ہوتا ہے دوسروں کو تو آپ گہرے ہیں کہ کرونا میں آپ ایس اوپیز پر فالو کریں لیکن خدا آپ پارٹی کر رہے ہیں بس اسی بنا پر آپ دیکھ لیں ان کی خلاقیات دیکھ لیں کہ اس نے اس کو ستیفہ دینا پڑا اسی وجہ سے پاکستان جیسے ملک میں تو صدارتی نظامی ہوتا ہے یہی بہتر ہے کیونکہ ایک صدارتی نظام کے ذریعے آپ صدا جزا کا نظام موثر ہے وہ کاراندہ ہے پاکستان کے لئے اگر صدارتی نظام آتا ہے یہ پاکستان کے لئے یہ نظام سوٹیبل ہے برٹش کی طرف سے نظام ملے تو وہ انہوں نے رائج کر دیا پاکستان میں لیکن برطانیہ اور کینیڈا نیوزی لینڈ سٹیلیا ان ملکوں کے وہ مسلمان چاہے نہیں ہیں لیکن خلاقی طور پر تو عمامی ان کا پریشر ہوتا ہے تو وہ کسی کے جورت نہیں ہوتی قانون توڑنے کی یا کسی طرح کی رول آف لاغ کی خلاف برضی کرنے کی تو اسی وجہ سے وہ جمہوری نظام وہ چل سکتا ہے لیکن انشاءاللہ اگر خان ساب آتے ہیں تو صدارتی نظام پاکستان کو سوٹ کرتا ہے اور صدارتی نظام پاکستان میں رائج ہونا چاہیے شکریہ شکریہ